چار بچوں کی ماں تھی یا تین بچوں کی ماں تھی ان کے ساتھ ایک جن عاشق ہو گیا تو وہ جن کے بھی آگے تین چار بچے تھے تو وہ عاشق بھی ایسا تھا کہ کمال کا عاشق تھا بڑی محنت کی بڑی مشکت کی اللہ کے فضل و کرم سے اس کا علاج کیا تو اللہ نے اس کو سیریاب کیا اس کی یہ قفیت ہوتی تھی کہ جب وہ نماز پہ کھڑی ہوتی تھی تو وہ جن اس کو بیوش کر دیتا تھا اس کے علاوہ گھر کے بہت سارے معاملات ہوتے تھے بچے جو اس کے تھے جنات کے بچے تھے وہ اس کے ساتھ کھیلتے تھے اور وہ خود اپنی زبان سے اپنے الفاظ سے یہ کہتے تھے کہ ہمارے بچے ایسے کھیلتے ہیں جیسے ان کا کوئی ہاتھ پکڑ کر آگے پیچھے کر رہا ہے اور گیلری کے اندر ایک گیلری بنی ہوئی تھی اس کے اندر وہ سمان رکھتے تھے جب وہ سمان رکھتے تھے تو وہ سمان نیچے گر جاتا تھا وہ نیچے گرہ دیتے تھے تو یہ جنات کے کارنامے ہیں جنات کے عشق کے معاملات ہیں جو معاشر کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں دودھ کہتے ہیں دودھ جب چار گلو ہوتا تھا تو وہ دو گلو رہتا تھا ٹینکی کے اندر پانی ہوتا تھا تو وہ ٹینکی پانی اس کے اندر موجود ہونے کے بوجود پانی نیچے نہیں آتا تھا تو یہ جب جس گھر میں جنات ہوتے ہیں تو اس گھر کے اندر یہ معاملات بھی ہوتے ہیں ایسے انسان جو جن کے گھروں کے اندر ایسے معاملات ہیں وہ اپنے گھروں کا علاج لازمی کروائیں اور اپنے ان معاملات کو ختم کروائیں کہ یہ نہ ہو خدا نہ ہستہ یہ معاملات بڑھ جائیں اور آپ کی زندگی عذاب بن جائے تو ہر فن کا ہر شعبے کا کوئی نہ کوئی ماسٹر ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ماہر ہوتا ہے اللہ نے ہر انسان کے اپنے اپنے شعبے تقسیم کیے ہیں اس لیے جس کا شعبہ ہے اچھا پیر تلاش کر کے اچھا حمل تلاش کر کے اس کا لازمی علاج کروائیں اگر آپ کے گھر کے اندر ایسے مسائل ہوں ایسے معاملات ہوں یا گھر میں کسی پہ جن عاشق ہو جائے اور اس کو مت چھوڑیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں نقصان نہیں پنچاتے اس لیے یہ ساتھ لگا رہے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے دیکھیں اگر وہ نقصان نہیں پنچاتے تو وہ ساتھ کیوں آئے ہیں اب یہ جنات بھی مسلمان تھا اور جب وہ لڑکی نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو وہ بیوش ہو کر مسلح پہ ہی پڑی رہتی تھی تو اگر وہ مسلمان ہیں اور اچھا ہے نقصان نہیں پنچاتا تو یہ معاملات کیا ہیں اور ان کو ہمارے گھروں میں رینے کی کیا ضرورت ہے ورحال یہ نقصان پنچاتے ہیں اگر کسی کے گھر میں ایسا معاملہ ہو تو اس کا علاج کروائے اس کا توڑ کروائے نہ کہ آپ بس ان معاملات کو لے کر بیٹھ جائیں اور جب سرج سے پانی اتر جائے اور پھر کہیں جی اب اس کا کیا کریں تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لیے وقت پہ ہر کام اچھا لگتا ہے